جب بھی ہم machine learning کی بات کرتے ہیں یا data driven approaches کی بات کرتے ہیں تو دو terms ہیں جو بہت زیادہ use ہوتی ہیں وہ terms ہیں کیا میں یہاں پہ آپ کے لئے لکھتا ہوں کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ important لگتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو آنی بھی چاہیے وہ ہوتے ہیں linear اور non-linear کیا کہہ جاتا ہے کہ جو functions ہیں ہمارے جو ہمیں data کو understand کرنے میں helpful ہوتے ہیں either they are of linear nature اور non-linear nature اس کا answer جو ہے یہ data کے اندر ہی ہوتا ہے اس سے مراد کہہ ہے میں نے پہلے بھی example میں چاہتا ہوں ان دونوں کو اگر میں differentiate کروں تو کیا جو line میں draw کروں گا ان دونوں کو differentiate کرنے کے لئے وہ linear nature ہوگی ہوگی یا non-linear nature کے اس سے مراد کہہ ہے کہ اس میں overlap ہوگا یا نہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس میں نے ان کو اگر perform کرنا ہے میرے پاس یہ line ہے x اور y coordinates میں کہتا ہوں یہ والے features ہیں سارے یہ features یہ میرے پاس stylus کے اور یہ میرے پاس ball pen کے لٹس ہیں اب اگر تو کوئی یہ دونوں جو differentiateable ہیں کسی line کے تھو جیسے میں کہتا ہوں یہ line لگائی میں نے یہ differentiate ہو گیا تو یہ ہو گیا linear data اب question یہ ہے کہ کیا جو ہم عام routine میں life میں data دیکھتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے یا دوبارہ کیا یہ دونوں non-linear ہیں ان دونوں میں ہم differentiate کر سکتے ہیں ایک simple line کے تھو تو اس کا answer ہے no ہمارا جو data ہے وہ عمومی طور پر non-linear ہوتا ہے non-linear کا مطلب کیا ہے کہ ہم اتنی اچھی line draw نہیں کر سکتے اس سے مراد کہ اگر ہم ان دونوں کی بھی example لیں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوگی line data کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اب اگر ان کو differentiate کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کچھ ایسا کرنا پڑے گا تو یہ ایک single line سے نہیں ہو سکتے گا یہ non-linear ہوگا اب question یہاں پہ ہی آتا ہے کہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا کون و نیٹ ہے جس کو پڑھا وہ کیا چیز تھی اگر میں simple یہ کہوں کہ deep learning میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پر input ہی میں جائے output ہی میں جائے ہم نے درمیان میں convolutions لگاتے رہنی ہے پہلی layer جو ہے وہ low level feature نکالے گی دوسری mid level نکالے گی تیسری high level نکالے گی ختم کہانی تو کیا یہ deep learning کا concept true ہوگا answer is no نہیں کیوں اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا convolution جو ہے itself وہ ایک linear operation ہے آپ نے پہلی layer پہ convolution لگائی آپ کے پہ linear result آگئے دوسری پہ لگائی پھر linear result تیسری پہ لگائی linear آگئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو result ہے وہ combination of linear operations ہے linear operation 1 plus linear operation 2 linear operation 3 and so on اس کا مطلب ہے یہ real time data پہ applicable نہیں ہوگا کیا کیا جائے کہ یہ applicable بنے answer ہے activation functions آپ کرتے گے activation function کہ جو آپ کے پہ convolution layer result آئیں گے ان کو linear سے non-linear میں convert کریں گے options کے ہیں کافی ساری options ہیں ہم ابھی next module میں دیکھیں گے ابھی صرف concept بناتے ہیں اچھ جی as discussed earlier every convolution layer is followed by activation function and then optional pooling layer میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے یار کہ convolution layer میں کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا تین چیزیں ہوتی ہیں دو کمپلسری ہیں پہلی کونسی ہے convolution کا operator دوسری activation function تیسری pooling but pooling is optional ضرور نہیں ہے کہ کرنا یا نہیں لیکن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن پہلی دونوں چیزیں ضرور ہی ہیں کیوں convolution کیا ہے یہاں پہ لکھتے ہیں convolution کیا ہے feature extraction کے لیے fe feature extraction کے لیے activation function کیا ہے linear کو non-linear میں convert کرنے کے لیے اگر آپ non-linear میں convert نہیں کریں گے تو realistic data کے لیے کام نہیں کرے گا آپ کا algorithm activation functions add non-linearity in the network میں ابھی بول چکا ہوں without non-linearity neural network اور CNN would contain layers of linear functions جیسے میں ابھی کہا تھا پہلی layer پہ low-level features دوسری پہ mid-level تیسری چوتھی پہ high-level features and so on but اس سب linear ہوں گے تو linear کیا ہوں گے وہ آپس میں بہت اچھے classify نہیں ہوں گے real-time objects کو identify نہیں کر پائیں گے in order to learn from non-linear data such as images speech etc we need non-linearity ابھی میں نے ایک example آپ کو stylus کی اور pen کی دی image میں کیا ہوتا ہے چلیں جی image کی بھی بات ہم کر لیں image میں کیا ہوتا ہے image میں یہ pixels ہوتے ہیں ہمارے پاس yes اب اگر ہم یہ کہیں ہم نے linear function بنانا ہے تو کیا وہ linear function اس image کو deal کر سکے گا اس کے اندر جو ہمارے پر different pixel values ہیں pixel values سے مراد بھی اور آسان کر دیتا ہے لیکن سے یہ ہمارے پاس filters ہیں rows اور column ان کے اندر values پڑی ہیں 90, 90, 92 and so on کیا ہم ایک line کے through اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان میں differentiate کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ میری دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ identify کر سکتے ہیں میرا chair کونسا میری body کونسی ہے let's say میں کہاں پہ بیٹھا ہوں میرے پاس tab پڑھا ہے table chair can انساروں کو ہمیں ایک line کے through identify کر سکتے ہیں یا ایک line بنا identify کر سکتے ہیں answer is no کیوں کیوں کہ ان میں overlap ہوگا ان کو understand کرنا مسئلہ ہوگا ایک line کے لئے آپ کو بڑی clear boundaries چاہیئے ہر چیز کا ذرمیان وہ کبھی بھی real data میں نہیں ہوتی ہمیشہ data non ہو سکتے کئی چیزوں میں رکھ بولتا ہوں کئی چیزوں میں سپیڈی بول جاتا ہوں تو noise itself بھی combination of different چیزیں ہوگی اسی طرح کیا وہ simple english language ho ڈردو کی ہوگی english اور ردو کو mix ہم کریں گے ان کی کیا boundary parts ہوں گے کیا exact words complete کر پائیں میبی ہم کف بھی کرتے and so یہ جو ساری چیزیں non linear textual data non linear ہر قسم non linear ہوتا جتنا non linear ہوگا اس property بھی اگر non linear تو identify کرنا بھی اچھا ہوگا آسان بھی ہوگا لیکن ضروری ہے جتنی زیادہ non linear لگائیں گے اتنا ہم بہتر identify کر پائیں گے لیکن اگر اس کی limit ہے کہ جتنا زیادہ non linear ہو جائے گا پھر ہم optimize نہیں کر پائیں گے اس پہ بھی ہم دیکھیں کہ optimization کیا ہوتی ہے پھر convex functions کیا ہوتے ہیں یہ detail میں ہم دیکھیں لیکن for the time example آسان لفظ میں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے what are activation functions تو آپ کہیں activation functions are basic part of convolution layer اور ان کا کام ہے linear data کو non linear data میں convert کر دینا کیسے ہوتا ہے وہ اگلے modules میں اب دیکھتے ہیں